اس وڈیو میں ہم فلاسک اسکیل الکیمی یہ بارے میں بات کریں گے جو کہ اسکیل الکیمی کا ایک سینشن ہے فلاسک کے لیے راو اسکیل سٹیٹمنٹ سے ڈیٹا بیس پر آپریشن پرفارم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اسکیل الکیمی جو کہ ایک اورم ہے آپجیک ریلیشنل میپر یہ ڈیٹا بیس سے کمیونکیٹ کرنے میں اس پر آپریشن پرفارم کرنے کو بہت آسان کر دیتا ہے یہ ایک چھوٹی سی آئے پر اس کی بیس پر ہم فلاسک اسکیل الکیمی کے آپریشن پرفارم کریں گے یہاں پر ہم نے فلاسک اسکیل الکیمی سے اسکیل الکیمی امپورٹ کی ہے اور ڈیٹا بیس کی کنفیگریشن یہاں پر ڈیفائن کی ہے اور پھر اسکیل الکیمی کی انسٹنس کریٹ کی ہے اور اس کو ڈی بی ویریبل میں سیف کی ہے ہمارے پاس یہ دو فلاسز ہیں ایک یوزر اور ایک پوسٹ جس میں یوزر نیم فاسفرڈ اور یہاں پر ٹائٹر اور کانٹنٹ کے ایک ٹیویٹس ہیں اب ہم پلاسک اسکیل الکیمی سے اسکیل الکیمی کے آپریشن پرفارم کرتے ہیں یہاں ہم پائیتن شیل میں آئیں گے اور ہمارے جو اسکیل الکیمی کی انسٹنس تھی اس کو اور یوزر اور پوسٹ موڈل کو ہم یہاں امپورٹ کریں گے اس کے بعد ہم گیٹا بیس کریٹ کریں گے ڈی بی ڈوٹ کریٹ انڈرسکور آل اور پینچسز اب ہم یوزر اپنے کیریٹ کرتے ہیں دو یوزر کیریٹ کر لیتے ہیں اس نے فیلٹی ایک یوزر نیم کی اور ایک فیلٹی پاسپورٹ کی ایک اور یوزر کیریٹ کر لیتے ہیں ہم نے یہ دو یوزر کیریٹ کر لیے ہیں لیکن یہ ابھی دیٹا بیس میں سیو نہیں ہو اس کو دیٹا بیس میں سیو کرنے کے لیے ہم نے کہیں گے ڈی بی ڈوٹ سیشن ڈ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور اسی ذرا ڈ ڈ ڈ ڈ ابھی ہم نے database کو یہ بتائے کہ ہمیں یہ دو جو ہیں ہمارے user1 اور user2 اس کو ہم نے database میں ایڈ کرنا ہے اب ہم اس کو commit کریں گے تو یہ database میں ایڈ ہو جائے گا query perform کرتے ہیں user.query.all یہ query.all جو ہے یہ ہمیں سارے users لاکے بے دے گی جو ہمارے database میں اس وقت موجود ہیں یہ ہمارا پہلا user ہے user1 اور یہ ہمارا دوسرا user ہے اب ہم اس کو ایک پہلے user کو لیتے ہیں اس کو ہم save کر رہا دیتے ہیں it variable میں اور ہم کہتے ہیں user.query.first اب ہم نے یہاں پر call نہیں لیا یہاں first یہ ہمیں پہلا user چاہیے user1 اب یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس کی ابم properties ہم دیکھ لیتے ہیں user1.user name تھا وہ کیا ہے فرحان اور یہاں password بھی ایک تھا اس کے علاوہ ایک id تھا جو کہ auto generate ہوا ہے یہ آگے اس میں ہے اس کی id اسی طرح اب ہم اس کو filter security کر کے دیکھیں user.query.filterby یہاں ہم username دے دیتے ہیں ہماری جو second user تھا اس کا اور اس کو ہمیں بتانے پہ آگے لکھنا پڑے گا dot first کہ جو بھی پہلا record ہے اس username سے وہ اٹھا کے لیا اور اس کو user2 میں save کر دو user2 ہمیں مل چکا ہے اور یہاں پہ بھی اگر ہم اس کی id دیکھیں اس کی id ہے اسی طرح 2 کیونکہ یہ ہمارا second user تھا اب اسی طرح ہم post create کر دیتے ہیں اب اسی طرح ہم post create کر دیتے ہیں post میں ہمارے پاس تھی title اور تھا ایک content اس کے علاوہ ایک تھا ہمارے پاس user id جو کہ اس user کو refer کرتی تھی جس کی وہ post ہے یہاں ہم اس کو دیتے ہیں user id اور اس کو ہم یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پہلے user کی id ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ create کیا تھا یہ پہلے user نے یہ post create کی ہے تو ہم دیتے ہیں user1.id ایک post اور create کر دیتے ہیں یہ second user کی ہے اسی طرح اس کو بھی اب ہمیں database میں save کرنا ہے اور اس کو commit کر دیتے ہیں تاکہ یہ database میں save ہو جائے ہم post پہ query all چلائیں یہاں ہمیں post مل رہی گے دونوں اب اگر ہم پہلی post لیتے ہیں post.query.first تو post one اس وقت ہمیں بتا رہا ہے first title جس کا title تھا first title اور content تھا first content اس میں ایک value تھی user id وہ بھی دیکھ لیتے ہیں dot user underscore id یہ پہلے user کی تھی تو یہ پہلے user کی id بتا رہا ہے ہمیں اب اس میں ہمیں author بھی مل جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو لنک کر دیا تھا post id لے کیا post one dot author اور اس میں author میں ہمیں اس کا username بھی مل جائے گا اس پوست کا author ہی ہے اس طرح ہم نے user پہ filter by query apply کی تھی اور user names سے لے کر آئے تھی data کو اس طرح ہم پوست پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک ہی نام اس کا تو ہم نے dot پس لگا کے وہ نام لے لیا تھا اب اگر یہاں پہ ایک post اور create کرتے ہیں جس کا content اور title ہمارے پاس اور content ہے یہ اس پوست کا بھی رکھ دیتے ہیں second title اور اس کا content بھی دے دیتے ہیں second content اور اس کو user id دے دیتے ہیں ہمیں اس کو user1 کی id دے دیتے ہیں اب ہم اس کو بھی database save کرنا ہے اب ہم پوست پہ کیوری چلائیں گے تو ہمیں 3 record ملنے چاہیے یہ ہمیں 3 record ملے گا 1st 2nd اور 3rd اب اگر ہم filter by چلاتے ہیں کہ title پہ تو دیکھتے ہیں ہمیں ایک variable دے دیتے ہیں post dot query dot filter by title equals to second title dot first اگر ہم کریں گے تو ہمیں صرف پہلا record مل جائے گا لیکن یہ ہی اگر ہم first نہ کریں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس title سے ہمارے پاس جتنی post ہیں وہ اٹھ کر آجائیں تو ہم اس کو dot all کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس post میں ہمارے پاس دونوں post آگیں جن کے title same ہیں اور وہ ہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ filter جس پہ لگایا ہے اس کے علاوہ یہاں ایک query all لگ سکتی ہے query.get get ہم مطلب لگاتا ہے جب آپ آئی ڈی سے لینی ہوتی ہے یہاں ہم نے ایک variable بنایا تھا post one اس میں ہم اس کی ڈی اگر دیکھیں تو یہ آرہی ہے one اب اگر ہم اس کو query query.get query.get سے دیکھیں post.query.get post number one ڈی اس نے ہمیں پہلی post اٹھا کر دے دی اس post کی ڈی یہی ہوگی post ڈی post post one اب اگر ہمیں اپنی کوئی post update کرنی ہے تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس post one میں کیا ہے first title اور first content اب اس کو update کرنا ہے post one.title اس کو نئی value دے دیتا ہوں first title updated اب ہم اس کو db.session.add نہیں کریں گے کیونکہ یہ already database پہ موجود ہے ہم صرف یہ changes کو commit کر دیں گے post one لیتا ہوں تو ہمارے پاس نئے title کے ساتھ value ہوگی first title updated یہ value آ چکی ہے ہمارے پاس اسی طرح اگر ہمیں کوئی record delete کرنا ہے ہم لیتے ہیں second title ہمارے پاس دو دفعہ ہے تو ہم ان میں سے کوئی delete کر دیتے ہیں ہم لیتے ہیں post to اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے post میں کچھ بھی نہیں ہے ایک بنا لیتے ہیں post to post dot query dot filter by اس میں تائٹل ہو second title dot پرس کر لیتے ہیں ہمارے پاس ان دو نمس ایک پہلا record آ جائے گا ہمارے پاس ہمارے پاس delete کرنا ہے تو ہم صرف یہ کریں گے db dot session dot delete post to اور اس commit کر دیں گے post پہ query all چلائیں تو ہمارے پاس دو ریکارڈ ہونے چاہیے یہ first title updated والا اور second title پہلا والا تھا وہ اس میں سے delete ہو چکا ہے اور دوسرا والا رہ گیا ہے اس میں ایک اور بھی method ہے query dot order by کے order change کر سکتے ہیں post dot query dot order by ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ title سے post dot title اور ہمیں اس کو descending order میں show کرنا ہے s ہے یہ پہلے آجائے اور جو f والا یہ بعد میں آئے گا ڈی ای ایس سی اور پہنٹسز یہ method ہے اس کو ہم یہاں بند کریں گے اور dot all لگا دیں گے اس کو ہم ایک variable میں save کر لے جائے post کو دیکھیں گے پہلے ہمارے پاس یہ آرہا تھا first title updated first content second title second content جب ہم نے order چینج کیا ہم نے descending order میں لیے title descending order میں تو second title پہلے آگیا first title بعد میں آیا ہے تو یہی کچھ common queries تھی جو ہم flask sql alkymi سے perform کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی آسانی ہو جاتی ہے database operation perform کرنے کی کو ڈیوہ 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 ڈیوہ